اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زور کا جوڑ ورلڈ کپ سپیشل میں ہوں سید فیصل کریم اور آج ہے اس ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل انگلنڈ بنا میوزیلنڈ ٹھیک آٹھ سو پچاس دن قبل وہ ففٹی اوور فائنل ہوا تھا کہ جس پہ دونوں ٹیم کی دعوے داری آخری گین تک گئی تھی اس کے بعد سوپر اوور ہو گیا تو سوپر اوور میں بھی کسی نے زیادہ یا کمرن نہیں بنایتے بلکہ نیوزیلنڈ کی بیڈ لگ تھی کہ کس نے زیادہ باؤنڈریز لگائیں اس چیز پہ فیصلہ ہوا اور انگلنڈ کو فاتح قرار دیا گیا یعنی کہ ایک طرف ہے ففٹی اوور چیمپئن دوسری جانب کچھ ہی مہینے پہلے نیوزیلنڈ نے ٹیسٹ میں اپنی دعوے داری قائم کی ہے اور اس وقت وہ پرل ٹیسٹ چیمپئن بھی ہے یعنی کہ ایک طرف ہے ففٹی اوور چیمپئن اور دوسری طرف ہیں ٹیسٹ چیمپئن اور ففٹی اوور چیمپئن ٹیسٹ چیمپئن بھیڑ رہے ہیں اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے تو آج کا میچ ہونے جا رہا ہے بہت انٹرسٹنگ اور میرے ساتھ موجود ہیں نان اددن شاہد خانہ فیدی شاہد بھائی اسلام علیکم بہت ہی زبردست اور تگڑا میچ ہونے جا رہا ہے ہم نے اچھے میچز ابھی تک دیکھیں ورلڈ کپ میں لیکن کہا جائے کہ اس ورلڈ کپ کا سب سے ٹف میچ آج ہونے جا رہا ہے تو یہ بے جانا ہوگا شاید بھائی سے ہم اور بھی بات کریں گے تو نیوزیلینڈ بمقابلہ انگلینڈ بہت ہی ٹف میچ ہو جا رہا ہے ایک طرف انگلینڈ کی سائیڈ کہ جس کو ورلڈ کپ سے پہلے ہی جوفرا آچر اور بن سٹوکس کی کمی محسوس ہو چکی تھی ورلڈ کپ میں آئے اچھا پرفارم کر رہے تھے ورلڈ کپ کے بیچ میں بھی ان کے جو دونوں مین پلیئر تھے اٹیمل ملز اور اس کے بعد ان کے اوپنر روائے وہ باہر ہو چکے ہیں تو کیا انگلینڈ کے لیے غلط وقت پہ انجریز آ رہی ہیں دوسری جانے نیوزیلینڈ ہے جن کی اتنی انڈپٹ بیٹنگ نہیں ہے لیکن بولنگ پہ وہ بھروسہ کر رہے ہوں گے اس پہ تو ہم بات کریں گے ہی لیکن کل بھی ہے ایک بڑا سبردست میچ اور وہ ہے پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا پاکستان بڑی زبردست بہت اچھے مومنٹم میں ہے یعنی ہر میچ میں ایک نیا مین آف دی میچ ہمیں نظر آ رہا ہے ای ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے گیارہ کھلاڑی میدان میں اتا رہے ہیں گیارہ میں سے پانچ تو مین آف دی میچ کا ایوارڈ لے ہو رہے ہیں سیمی فائنل میں بازی کون لے جائے گا یہ تو وقت پتائے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خانہ فریدی شاہد بے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھا کے خیریت سے ہیں اللہ کا کرم شاہد بھائی انگلینڈ نیوزیلینڈ کی تو ہم کریں گے ہی بات بڑا تگڑا میچ ہونے جا رہا ہے لیکن پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا یہ دو ٹیمز کا بھی مقابلہ ہے اور دو جو فارمر اوپنرز ہیں ان کا بھی مقابلہ ہے ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جسٹن لینگر اور میتھیو ہیڈن جو ہے وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور دونے ایک دوسرے کو گھوری لگا رہے ہیں ایک طرف لینگر جو ہیں وہ آسٹریلیا کو جس طرح لے کے آج تک چلتے آئے ہیں وہ بڑی زبردست انہوں نے آسٹریلیا کو لے کے چلا ہے لیکن میتھیو ہیڈن جنہوں نے حال میں بڑا زبردست بیان بھی دیا ہے بابر کروں نے کھولی سے اوپر ریٹ بھی کیا ہے تو یہ اور کتنا زیادہ یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ہمارے پاس ایک ایسا وائٹنگ کوچ ہے جو آسٹریلیا کے سٹرونگ پوائنٹس جانتا ہے دیکھیں دونوں جو کوچس کی آپ بات کر رہے ہیں ان دونوں نے اپنے ملک آسٹریلیا کیلئے کافی حد تک کرکٹ کھیلی ہے تگڑی کرکٹ کھیلی ہے جب یہ دونوں پلیئر کھیل رہے تھے تو آپ اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں آسٹریلیا کا تو ٹاپ لیول بلکل ڈومنیٹ کر رہا تھا پوری دنیا کرکٹ میں دونوں ایک بڑے ہی تگڑے سسٹم کی ثرو اوپر آئیں کرکٹ کھیلی آسٹریلیا کے لیے ٹاپ پرفارمنٹس رہیں دونوں کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہیں اور پروفیشنل بہت زیادہ ہیں آسٹریلیان بڑے پروفیشنل لوگ ہیں کسی بھی سپورٹس میں تو میرے خیال میں زبردست میچ ہونے کی توقع میں بھی رکھ رہا ہوں اور ہیڈن نے ایک اور بڑا زبردست بیان دیا ہے ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی بلکل کولی بھی بڑے زبردست بیٹسمن ہیں لیکن بابر کا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ کولی جتنا زیادہ اگریشن میں آتے ہیں بابر اپنے آپ کو بہت زیادہ کام اور کون رکھتے ہیں ہم نے کل شاید بھئے آپ کو یاد ہوگا ہم بات کر رہے تھے ویلیم سنپ نے آپ کو کتنا تھنڈا رکھ کے میچ کھیلتے ہیں موگن بڑے سے بڑے پریشور سیچویشن میں آپ کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں نظر نہیں آتے بابر جو یہ کامنس لے کے آئے ہیں ٹیم میں یہ بڑی زبردست ہے دیکھیں ہر ایک بندے کا ہر ایک کوچ کا اپنا ایک فیوریٹ ہوتا ہے ہیڈن کا بابر کی طرف زیادہ توجہ ہوگی کچھ آدھا کوچز ہوں گے تو ان سے پوچھیں گے تو وہ تھوڑا سا ویراد کو تھوڑا سا اپریش دیں گے لیکن دونوں کی اپنی کلاس ہے دونوں نے اپنی پرفارمیسس کر کے دکھایا ہے اور میرے خیال میں بابر جو اس وقت بابر آزم اگر پہلے کا بابر آزم اور اس وقت کے بابر آزم میں پوچھیں گے تو واقعی فرق ہے ایک تو ایزا کیپٹین ایزا لیڈر اس نے اگزامپل سیٹ کی ہے خود پرفارم کر رہا ہے اور ٹیم کو جیل کر کے لے کے چل کے اس سمی فائنل سٹیج پہ لے کے آئے تو اس وقت ہم بابر کو تھوڑا سا اوپر کریں گے ویراد سے دونوں برابر کے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیڈن کے اپنی ایک نظر ہے اس نے اپنی نظر سے دیکھا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہماری ٹیم کے لیے دنیا میں جو میسیج ہیڈن کی طرف سے کیا ہے وہ پوزیٹیو ہے اور شاید بھائی کل جو ایک سینئر جنلسٹ ہیں انڈیا کے وکران گپتہ ان کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے بھی بڑے تعریفوں کے پل باندھے ہوئے ہیں اگر اس طرح کے ملک سے ایسے لوگ آپ کی تعریف کریں اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بہت زبردست پرفارم کیا بہت رائٹ ٹریک پہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی شروع میں جب کہا جاتا تھا کہ جی ویراد کی بابر سے کمپیریجن کی جاتی تھی ہمیں برا لگتا تھا یعنی ان لوگوں کو برا لگتا تھا لیکن اب معاملہ یہ آگیا ہے کہ بابر وہ کپتان بنتے جا رہے ہیں جو نہ صرف خود پرفارم کر رہے ہیں بلکہ ٹیم کو بھی آگے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی بہت زیادہ تعریف کرنی پڑے گی یعنی بابر ایک عظیم کھلاڑی بننے کی راستے پہ پوری طریقے سے گامز ہے دیکھیں بہت ہی سمپل سی بات ہے اڑتے ہوئے سورج کے سب بھی پجاری ہوتے ہیں جو بھی اس وقت جس طرح بات میں نے پہلے کی تھی کہ بابر کو ابھی آپ دیکھے جائیں بابر کے پرفارم کر رہے ہیں پانچوں کے پانچ میچز الحمدللہ ہم جیتے ہیں بابر کی ہر میچ میں تقریباً پرفارمسز رہی ہیں تو لوگ زہری باتیں اس طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک بندہ کر رہے ہیں دوسرا نو ڈاؤٹ کے ورات کی از ایک کیپٹن میں سمجھتا ہوں یا از ای بیٹسمن وہ پرفارمسز ورلڈ کپ میں نہیں رہی نیچے کی طرف جاتا رہا ہے تو جس کی وجہ سے سب اس وقت پریز کر رہے ہیں بابر کو ہم سب مل کے پریز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس لڑکے کا ایک فیوچر نظر آ رہا ہے اس لڑکے کے اندر وہ جتنے میچز پاکستان کو جیتواتا رہے گا پرفارم کرتا رہے گا تو وہ خود پخود انشاءاللہ ایک لیجنڈ بن کے نکلے گا جب بھی پاکستان ٹیم وہ چھوڑے گا لیکن اس وقت اس فیس سے گزر رہا ہے اور نظر آ رہا ہے ہم سب کو کہ بابر انشاءاللہ اپنی منزل کروس کرے گا پاکستان بمقابلہ آسٹریلیا کی تو ہم بات کریں گے ہی آگے چل کے لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں جو آج کا سمی فائنل ہونے جا رہا ہے ابو ذابی میں اور وہ ہے انگلینڈ بمقابلہ نیوزرینڈ شاید بھائی ابو ذابی جو ہے پچ کچھ یقیناً مختلف ہوگی کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سرٹن نہیں ہے کہ جو پرانی جو چلی آ رہی ہے پچ اس پہ کھیلیں گے یا پھر جو آج قدرے نسبتاً نئی پچ ہے جس پہ تھوڑا سا سیم بھی ملے گا اس پہ کھیلیں گے ابو ذابی کی پچ کھیل چکے ہیں آپ وہاں پہ ابو ذابی کا گراؤنڈ وہاں کی باؤنڈریز کتنی بڑی ہیں اور بیچمن کو کتنا زیادہ وہاں فیور ملتا ہے کھیلتے ہوئے دیکھیں ابو ذابی کی پچ ہمیشہ سے جو رات کے میچز ہوتے ہیں بڑا اچھا پچ ہوتا ہے بال نکلتا ہے اور ابھی ٹائم گراؤنڈ مینڈز وغیرہ کو انہوں نے پچھ کو ٹائم دیا ہوگا نیا فریش وکٹ بنایا ہوگا اس لیے کہ سمی فائنل ہے فریش وکٹ بھی کھلائیں گے فاس بولر اگر فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو بالکل فائدہ آپ کو ملتا ہے اگر آپ اچھے اریا میں بال کریں گے بالرز کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں بال ہوگا بھی فریش وکٹ ہے رات کا ٹائم ہے انڈر لائٹس کھیل رہے ہیں تو بال بالکل ہوگا دونوں ٹیموں کے پاس جو بولرز ہیں وہ ایسے بولرز ہیں کہ نئے بول سے ارلی وکٹ اپنی ٹیم کو دلواز سکتے ہیں صحیح ہے بانڈری کی جو آپ نے بات کی بانڈری اچھی ہے اچھے سائز کی بانڈری ہے وہاں پہ مس ہٹ چھکا نہیں ہوگا ہٹ مارنی پڑے گی پورا پورا مارنا پڑے گا شاہد بھائی ایک چیز جو بڑا ہانٹ کیا ہے اس ورلڈ کپ نے اس کی ہم نے بہت بات بھی کیا بات بھی کیا ڈیو فیکٹر پہلے تو یہ بتائیے کہ ابو زابی میں جو دوسری نمبر پہ آئے گی بولنگ کرنے ٹیم کیا ڈیو فیکٹر اتنا ہی زیادہ رہتا ہے جتنا شارجہ اور دبائی میں رہتا ہے یا پر یہاں پہ کم زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جتنی میں کرکٹ کھیلوں یہاں پہ کم مجھے کم نظر آئے شارجہ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اس لئے کہ چاروں طرف سے پیک ہے ہوا بھی نہیں آتی تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ ایس ایچ لیٹس سی اب میں اور آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہوں کہ کیا سیچویشن ہے کل رات کو کتنی پڑی ہے نہ مجھے پتا ہوگی نہ آپ کو پتا ہوگی لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ہوا چلتی ہے تو بڑا سپورٹ کھلا گراؤنڈ ہے وہ چاروں طرف سے کھلا ہے گراؤنڈ اگر ہوا چل رہی ہوگی پھر ڈیو نہیں ہوگا اور بولرز کو سوئنگ سیم ملے گا اور شاید بھائی اب تیکنکل بات یہ ذہن میں تھی میرے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے کیپٹن بھی کیا سائٹ کو آپ نے پہلے بھی بولنگ کیے بعد میں بھی بولنگ کیے ان کرڈیچس میں بھی کیے بہت زیادہ رونا گانا کیا گیا ہے کہ انڈیا نے بھی کہا کہ جی ڈیو آ گیا تھا تو گرپ نہیں ہو رہا تھا بلکل یقینا ڈیو آتا ہے تو فاز کے سپنرز کے تو سمجھے کہ موت ہی ہو جاتی ہے ان کے ہاتھ میں گرپ نہیں ہو رہا ایون پچ جو ہے وہ پھر آپ کا بال نہیں رکھتا اسکیٹ ہونے لگتا ہے سپن نہیں ہوتا کیا کوئی طریقہ ہے ایس کپٹن کہ جی اگر ڈیو زیادہ پڑھ رہا ہے تو کس طریقے سے بال کو ورک اپ کیا جائے کس طریقے سے بچایا جائے یا پھر اس کسی ڈیو میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اپنی لیمٹیشن میں رہتے ہوئے بالنگ بہتر کی جائے دیکھیں جو بڑے میچز ہوتے ہیں اگر آپ مجھ سے بوچھ رہے ہیں تو بڑے میچز کے اندر آپ پوزیٹیف سپریم و آم مائنڈ سے جب جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹوز جی دوں گا تو میں بیٹنگ کروں گا پھر یہ ادنی بعد میں وہ ٹارگٹ ہے اس سے پچھے اس سے پچیس تیس طرح ہمیں زیادہ کرنے پڑیں گے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سوچتے ہو دیکھیں دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ بڑی ٹیمیں ہیں دونوں پروفیشنل ٹیم ہیں منٹلی فیزیکلی دونوں سٹرونگ ہیں دونوں کی زبرترس فیلڈنگ ہے دونوں اچھا کر کے یہاں تک پہنچے ہیں پروفیشنل دونوں ٹیمیں ہیں تو یہ جو ڈیسیجن ہوگا بڑا کیلکولیٹڈ ڈیسیجن ہوگا ان کا اور ٹاوس کی اوپر نہیں ہوگا میرے خیال میں یہ میچ یہ کم سے کم غلطیاں جو کرے گا جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جو ٹیم کم سے کم غلطی کرے گا وہ جیتے گی یہ میچ ایبسلولی کیونکہ اتنے بڑے سٹیج پہ آپ کے پاس ماجن نہیں ہوتا اور اسی بیچ ہمیں عدیل ازربائی نے میں جوئن کے عدیل بھائی پڑا سمی فائنل ہے آٹھ سو پچاس دن پہلے وہ پچاس آور کا فائنل ہوا تھا کہ جہاں پہ نیوزیلینڈ آج بھی سوچ رہے گے کون جا رول بنائے گے جس نے زیادہ بانڈری لگائی وہ آگے نکل گیا غالباً اس بار کیا رول تھوڑا چینج ہے کہ اگر کوئی سوپر آور ہوتا ہے تو کیا ہوگا پھر دوبارہ نیکس سوپر آور ہوگا یا پھر وہی باؤنڈریز والے معاملات رہیں گے میں اگر کوئی اس میں میجر چینج تو رول میں ایس سچ نہیں ہو اللہ نہ کرے کہ ہم اس سیچویشن پہ پہنچیں ایک بار پھر سے یہ جو بھی رول تھا یہ بڑا آنفیر یہ بڑا آنفیر ہوا تھا جس طرح فوٹبال میں آپ کو پتا ہے سرڈن ڈیتھ ہوتا ہے آپ پینلٹیز لیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں جب تک وہ ڈیسیشن نہیں ہوتا جس بڑا آنفیر لیکن کرکٹ کے بعد ایسے بکھرے قسم کے رول دیں جو آپ کو سمجھ بھی نہیں آتے بٹی ایس آئی ٹھنگ ریونج ویل بی آن دا مائن نیوزیلینڈ کے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح انڈیا کا راستہ نیوزیلینڈ اکثر جو ہے وہ بند کر دیتا ہے ورلڈ کپ کے چیمپنشپ ماچز میں اسی طرح انگلینڈ پرشلے فور نیوزیلینڈ کے آج حساب کو جو ہے وہ کچھ حد تک برابر ضرور کیا جائے ایسے ہم جانے ہیں جو ہم جانے ہیں جو ہم جانے ہیں ہم جانے ہیں ہم جانے ہیں میٹو اور یقیناً شاہد بھائی بہت ایکسائیت ہوں گے شاہد بھائی انگلینڈ جو تھی وہ اپنے حساب سے یوئی کنڈیشنز کے حساب سے بولنگ لینپ بڑی زبردست لے کر گئی جو فر آرچر اور بن سٹوکس اوویسلی وہ پہلے رول آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے باوجود انگلینڈ نے ان دونوں کو ہٹا کے بھی بہت اچھی وہ کھیلتے آئے باٹ بلکل سیمی فائنل پہنشنے سے ایک میچ پہلے بلکہ دو میچ پہلے ٹیمل میلز آؤٹ ہو گئے ٹیمل میلز یوئی کی کنڈیشن پہ کھیل بھی چکے تھے اور گو کہ وہ جو فر آرچر کا اتنا بڑا ریپلیسمنٹ نہیں تھے بٹ اپنی لیمٹیشنز میں اچھا بول کر رہے تھے ان کا تھوڑا بہت سیم ہو رہا تھا اور ڈیپ ٹورز میں وہ نیچے نیچے بول کر کے رن بھی روک رہے تھے ناؤ جیسن روی بھی باہر ہو گئے ہیں ٹاکنگ آؤٹ انگلیش بولنگ آپ نے دیکھا کہ ان کی جگہ مارک وڈ آئے وڈ آل دو فٹر دن ٹیمل میلز لیکن پھر ان کو جو مار بھی پڑی ہے وہاں پہ وہ بھی بڑی ریمارکبل تھی تو کیا آپ یہ ویک لنگ دیکھتے ہیں آج انگلیش بولنگ میں میں انگلینڈ کی بولنگ کو کمپیر ٹو بیٹنگ زیادہ کنسیڈر کروں گا ان کی بیٹنگ زیادہ سٹرونگ ہے بولنگ میں ان کا سپنر جو تھا سپن ان کا ٹیک تھا وہ بہت اچھا تھا وہی اچھا کر رہا تھا اور آج بھی میں دوبارہ کہوں گا کہ سپنرز دونوں ٹیموں کے سپنرز کے اوپر میچ زیادہ سے زیادہ ہوگا جس ٹیم کے سپنرز نے اچھی بولنگ کی وہ ٹیم کوشش مطلب ٹیم یہ ہی ہوگی کہ وہ کم سے کم ٹوٹل پہ آؤٹ کرے گی تو بولنگ انگلینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میچ جیتے گی تو بیٹنگ سے جیتے گی ایبسلوٹلی اور جب ہم بولنگ کی بات کر رہے ہیں نیو زیلینڈ کو پتا ہے کہ ان کی لیمیٹیشنز کیا ہے ٹھیک ہے آدم ملن آبویسلی پیس کے ساتھ کرے ہیں لیکن ان کو مار بھی پڑھ رہی ہے اس کے علاوہ ٹیم ساودی اپنے ایکسپیرینس پہ آئیں گے اس پہ بول کر دیا تو بولرز نو دیر لیمیٹیشنز سینٹنر ہو گیا سوڈی ہو گیا یہ بھی ہم پلہ ہی چل رہے ہیں جتنے انگلیش پینر ہیں تو نیو زیلینڈ کی بولنگ لائن کو کیسے دیکھتے ہیں اس بیٹنگ لائن کے خلاف جو نوے تک چل رہے ہیں یہ مقابلہ انگلینڈ کی بیٹنگ ورسوس نیو زیلینڈ کی بولنگ کے درمیان ہونا ہے نیو زیلینڈ کی بولنگ ان کی سٹرنگت ہے ای تنگ ہم پچھلے شوز میں بھی کافی زیادہ اس بات کو امپیسائز کر چکے ہیں کہ نیو زیلینڈ کوئی بہت ڈیپس تک جا کے بیٹنگ نہیں کرتا میں بار بار ایک بات بول رہا ہوں نمبر سات پر وہاں پر سینٹنر کھیلنہ آ رہا ہے that means he's a بولنگ all-rounder اور ایک اور شاید شاید ویسے کین ویلیمسن کوئی بہت اٹیکنگ بیٹسمن نہیں ہے لیکن وہ اور محتاط ہو کے کھیل رہے ہیں he's putting a price on his wicket this time because ان کو پتا ہے کہ اگر وہ out ہوتے ہیں تو بہت جلدی بولنگ آنی شروع ہو جاتی ہے نیو زیلینڈ کو جو زائرہ ایڈوانٹیج حاصل ہے this Saudi has been in a wonderful form in this tournament اس کو بہت اچھا spin بھی یہاں پہ مل رہا ہے اور جو ابودابی میں compared to the other two grounds شارجہ اور دبائی کے مقابلے میں جو سیمرز ہیں ان کو تھوڑی purchase ملی ہے so ان کے پاس pacers بھی ہیں ان کے پاس سیمرز بھی ہیں اور spinners بھی ہیں ان کا مقابلہ ہونے والا ہے اگر ہم spinners کی particularly بات کریں against موین آلی he's been in amazing form دیکھیں بٹلر تو ہر ایک کی بٹائی لگا رہا ہے اس کے سامنے فاس بولر آ جائے کیا اس کے سامنے spinner آ جائے لیکن اصل مقابلہ جو ہونے والا ہے I think وہ نیو زیلینڈ کے spinners versus انگلیش بیچمن شاید بھائی انگلیش بیٹنگ کی بات کریں ایک سٹینڈ آؤٹ بندہ رہا ہے ان میں جوز بٹلر سری لنکر کی خلاف ہم نے دیکھا کہ جوز بٹلر جو ہے وہ صرف ہٹنگ نہیں کرتے بلکہ جہاں ٹیم کرائسس میں آ رہی ہے وہاں پہ وہ سٹیر آلونگ بھی کر رہے ہیں ٹیم کو دس روبر تک لے کے گئے ہیں اور اس کے بعد جب فری ہرنڈ ملا ہے پھر تو اٹھا آٹھو ہو گیا انہوں نے تو ایسا بیٹسمنٹ ٹیم کے لیے کسی بڑی یوٹیلیٹی ہے کہ جو ہٹیں بھی اچھی مارنا جانتا ہے لیکن اگر یہ چپس آر ڈاؤن وکٹے گر جائیں تو پھر وہ تھوڑا سا بیک گیر بھی لگاتا ہے ٹائم آنے پہ پھر دکھاتا ہے کہ جی میں کیا چیز ہوں دیکھیں میرے خیال میں سمارٹ کرکٹ اور اگر آپ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے بڑے کم بولیوں پہ رن کرتے اور یہی ٹی ٹوینٹی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بٹلر جو سات میں اگر وکٹے جلدی گرتی ہیں جو آپ کہتے ہو کہ سنسیبل سنسیبل بھی ہے سنسیبل کرکٹ کھیلنا جاتا ہے سمارٹ کرکٹ کھیلنا جانتا ہے تو یہ ایک اچھے پلیئر کی نشانی تو یہی ہے جو جس کی اوپر ریسپونسیبلیٹی ہوتی ہے پوری ٹیم جو اچھی فارم میں ہوتا ہے تو وہ اسی طرح ریسپونسیبلیٹی لیتا ہے اور میرے خیال میں جو ویلیم سن کی آپ لوگ بات کر رہے تھے وہ آج میرے خیال میں نظر آئے گا کہ وہ ایک بندہ زیادہ سے زیادہ بولے لے کے چلے گا وہ ٹیم کو ایزا لیٹ کرے گا کیپٹن اور اس کے اراؤنڈ میں جتنی دوسرے پلیئرز ہوں گے وہ اپنی کھلی کرکٹ کھیلیں گے تو آج مجھے مزا آئے گا میچ دیکھنے میں اور پتہ چلے گا کہ پریشر میں کس طرح یہ ہینڈل کرتے ہیں چیزوں کو تو ہر بال پر مزا آئے گا اس میچ میں فیصل انگلیش بیٹنگ میں جہاں ہم ظاہرے کافی ذکر کر رہے ہیں بٹلر کا اور مہین علی کا میں خاص طور سے ذکر کر رہا ہوں بکوز آج بڑا امپورٹن رول پلے کر سکتے ہیں انگلینڈ کے لیے بیٹنگ میں ایک بڑی ڈسپوائنٹمنٹ رہی ہے وہ ہیں ڈاویڈ ملان ڈاویڈ ملان ڈاویڈ ملان اب سے کچھ دنوں پہلے تک بیفور بابر نے ان کو ڈی تھرون کیا وہ سٹنگ اٹھ دسامٹ وہ دنیا کے نمبر ون بیٹسمن تھے پچھلے کئی مہینوں سے نمبر ون بیٹسمن رہے ہیں لیکن اس ٹورنمنٹ میں کافی مرجائے وے نظر آئے ہیں ان کو دو آٹھنگ آٹ اوٹ او فور اننگز جو انہوں نے کھیلی ہیں اس میں دو میں تو وہ ڈبل فگرز میں بھی نہیں پہنچے ہیں جہاں وہ ڈبل فگرز میں پہنچے ہیں وہاں بھی وہ اتنے اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ نہیں کھیل سکے ان فاکس ساؤت آفریقا والے مانچ میں ہی ایڈ اس اپورچونیٹ تیو فینش تیو گیم آف لیکن وہ نہیں کر پا ہے اور ان کے آؤٹ ہونے کے بعد ہی پھر تانتہ بندہ ہے وکٹو کا اور وہ یہ نہیں کر پا ہے سو جہاں پہ ہم انگلینڈ کی اتنی سٹرنگز کی بات کر رہے ہیں ان کی باتنگ دا پلیئر یہ پی ایس ایل کو کریٹ دینا پڑے گا اسپیشلی انگلینڈ کوئی خاص ہیرے ہم چنکے لارے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیمز ونسکی اگر آپ بات کریں کراچی کنگز نے ہم کو ڈرافت کیا تھا سو کمینگ ڈیویڈ ملان جو انگلیش کرکٹ کے لئے سب سے بڑی ڈساپوائنمنٹ رہی ہے that's been that's been ملان but he's a good ایک ہی کاؤنٹی سے اور اس کو اوورال اگر پرفارمنس میں دیکھوں تو انگلیش کاؤنٹی کرکٹ میں وہ بڑی زبردست رہی ہے اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے یو اے ای کے اندر بھی اس نے پی ایس ایل بھی ملا لیں اس نے پرفارمنس دی لیکن اس لیول کی نہیں دی ہے جس طرح میں نے اس کو دوسری ڈفرنٹ لیکس کے اندر پرفارم کرتے وے دیکھا ہے اگر آپ اس کا سٹانس دیکھیں وہ اس کی تھوڑی سی باڈی اوپر رہتا ہے اوپر کی طرف کھڑے ہوتا ہے وہ پلئیر آپ یہ یو اے ای یا سب کانٹین کے جو وکٹس ہیں اس میں تھوڑا سے نیچے کی طرف کھڑا ہونا پڑتا ہے اس لیے کہ بال اتنی ہائٹ پکڑتا نہیں ہے تو جتنا بیٹسمن نیچے رہتا ہے اتنا بال کی اوپر اچھا آتا ہے تو مجھے ٹیکنیکل حوالے سے اگر میں بات کروں تو مجھے اس کے اندر یہ اس چیز کی ایک پرابلم نظر آئی ہے اور شاید بھائی اس سے پہلے کہ میں بریک کی جانب جاؤں یہ آپ نے بہت اچھا امپورڈنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی بات کر لوں بکوز جیسے آپ نے بات کی جتنا ہائی بیکک لفٹ ہوگا میرے خیال سے غالباً اتنا ہی یہاں پہ بیٹسمنوں کو پریشانی ہوگی بکوز بال لو رہ رہ رہا ہے سکیٹ کر رہا ہے قالباً یہی وجہ ہے کہ جتنا لو بیکک لفٹ والا بیٹسمن ہے ہاں بابر ہو یا پھر کوئی اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ایون رزوان ان کا بھی کوئی لمبا بیک لفٹ نہیں ہے وہ ہمیں زیادہ سیکسسفل ہوتے نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے دیکھیں آپ ملان کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن پہ کٹ اور پل شوٹ سب سے اچھی لگی گی اس پہ آگے والی بال پہ آپ کی پوری باڈی نہیں جائے گی تو میرے خیال میں اگر آپ رزوان کی بات کی بابر کی بات کی زمینہ اسمان کا فرق ہے بلکل نیچے رہ کے بال کو دیکھتے ہیں کھیلتے ہیں بال کی اوپر آتے ہیں تو یہ فرق ہو سکتا ہے بلکل کیوں نہیں یہ تو آپ ایک پروفیشنل اچھا بڑا کوچ ہی بتائے گا لیکن میری اور آپ کی نظر بھی کسی کوچ سے کم نہیں ہے زبردست کوچھونا بھی ضروری نہیں ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ ہم بریک کی جانب جارے ہیں بریک کے اس پر جب حاضر ہوں گے انگلینڈ نیوزلینڈ کی ہم نے بات کیے ہیں پاکستان آسٹریلیا کس کی ہوپس ہیں اور ٹیکنیکلی وہاں پہ ہمیں کس طریقے سے آسٹریلیا کو ٹیکل کرنا ہے ایک بریک کے بعد بات کریں گے بلکم بیک تو زور کا جوڑ اور اس سے پہلے کہ ہم پاکستان آسٹریلیا کی بات کریں کچھ بات ہو جائے انڈیا کی اور ان کا ابھی سکوڈ اناؤنس ہوا ہے اٹھارہ رکنی سکوڈ اور اس اٹھارہ رکنی سکوڈ میں ویسے لوگ کہہ رہے تھے کہ رائٹنگ آنڈا وال ہے لیکن صرف اٹس دا شوکہ کے ویرات کولی جو ہیں ان کو ریسٹ دیا گیا ہے تو شاید بھائی سے ہم بات کرتے ہیں شاید بھائی میرے خیال سے یہ چیز ہونی تھی انڈیا نے ورلڈ کپ سے پہلے جتنی ہائپ کریٹ کر دی تھی بہت زیادہ برڈن اوور برڈن شاید کر دیا تھا اب ان کا نیو زیلنڈ کے خلاف ٹیسٹ اناؤنس ہو گیا ہے اچھا آپ نے رویج شرما کے ان کے ساتھ کھیلا ہوا ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کر دیجئے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ رویج شرما میں وہ کیپٹنسی کالٹی ہے یہ فرینچائز کیپٹنسی کو ہٹا کے نیشنل کیپٹنسی میں بات کر رہا دیکھیں پہلے تو یہ بنتا ہی بنتا تھا ورات میرے خیال میں ورات کو خود یہ ڈیسیزن لے لینا چاہیے کہ وہ ایز اپلیئر کھیلے کم پریشر بھی ہوگا کافی کرکٹ کھیل بھی لیے اس نے اور اپنی کرکٹ کو انجوئے کرے گا اپنی بیٹنگ کو انجوئے کرے گا اس لئے کہ کپتانی کرنا کوئی آسان ہوتی بھی نہیں ہے خاص پر بھی ہماری اپنی ٹیم ہو انڈیا ہو پاکستان ہو یہاں کی کپتانی کرنا کوئی آسان نہیں ہے جب تک آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جہاں تک روہد کی بات کی ہے روہد کے ساتھ میرا ایک سال کا رہا ہے اور ہم ساتھ کھیلے ہیں بہت ہی بیٹسمن کی بات کی جائے تو بہت ہی آورسٹیننگ پلیئر میں سمجھتا ہوں اس کے پاس بہت شارٹ سیلیکشن بڑی زبردست ہے وہ بھی ریلیکس ہے جہاں اس نے غصہ کرنا ہوتا ہے وہ غصہ بھی کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ ہونا تھا اور ٹھیک ہے اس کو اس طرح اگر انہوں نے کنسیڈر کیا ہے تو اس کو بھی چانس دے کے دیکھنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور آسٹریلیا مقابلے کی بہت بات اب نے کیے بتناہ ہو داتیں گے اس کے دوسرا سیمی فائنل شاہد بھائی پہلا ابودابی میں ہونا جا رہا ہے دوسرا ہوگا دوبائی میں کتنی ڈیفرنٹ ہیں دونوں وکٹیں اور کیا ہم سیمی فائنل میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک ہائی سکورنگ مقابلہ یا پھر وہی ایک سو چالیس ایک سو پچاس کے آس پاس یہ مارجن رہے گا دیکھیں پچز جس طرح شروع ہوئیں ڈیفرنٹ تھی پھر بیش میں ڈیفرنٹ ہو گئی اچھا ہم یہ سمجھ رہے تھے ہم سب ہی یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑے سکور ہوں گے کوئی ایک سو نوے ایک سو اسی دو سو بھی ایک میچ کے علاوہ میرے خیال میں کسی میں دو سو نہیں ہوا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑے بڑے سکورز ہوں گے لیکن اس طرح نہیں ہوا ڈیفرنٹ پچز نظر آئی ہیں ہمیں جس پچز پہ ہم کھیلتے رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ تھی یہ ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے ڈیپینڈ اب دوبارہ کہوں گا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے پچز تیار ہوتی آج کے سمجھ فائنل کے لیے اور پھر دوبائی کے لیے کیسے پچز تیار ہوتی ہے تو یہ تو بات کی چیز ہے جو ہم ابھی تک پچز کو پڑے چکے ہیں دیکھ چکے ہیں میچز تو اس میں کوئی ہائے سکور اگر ہوگا بھی تو وہ ون سکسٹی پلس کچھ ون سیونٹی تک ہی ہوگا جو اچھی بیٹنگ ہوگی اس لیے کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سپنرز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اور سپنرز کو یہاں پہ جیسی بھی بنے سپنرز کو ہیلپ ملے گی ملے گی تو وہ میڈل والی جو آور ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر کوئی ایکسٹرا آرنی ایننگ کھیل جائے کہ کسی بھی ٹیم کی طرح سے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں اوکے عدیل کیونکہ مختصر وقت ہے ہمارے پاس ہم کہاں اپنے چانسز فینسی کریں کہ زیادہ سے بات ہے ایک سو نوے دو سو جدر ہو جائے تو تو پھر زیادہ سے بات ہے کوئی بھی ٹیم ہو تو سوچتی ہے اس کو چیز کرنے میں بٹ ون فورٹی ون ففٹی پہ اگر ہم چیز کرنے جا رہے ہیں یا پھر ایون اگر ہم ون ففٹی ون سکسٹی بنا رہے ہیں یہ ہی ہماری کیپیبلیٹی ہے یہ ہی پہ ہمیں چانس فینسی کرنا چاہے یا پھر ہم اپنی لیمٹ پوش کر سکتے ہیں نہیں نہیں دیکھئے شورٹر دہ شورٹر دہ شورٹر دہ دیکھئے پاکستان اس وقت جس طرح ہی کرکٹ کھیل رہا ہے اگر ایک سو چالیس ایک سو پچاس کا یہ ٹوٹل جو ہے یہ پاکستان کے لیے ایکچولی آئیڈیلی چیز کرنے کے لیے دیکھئے دوبائی کے بارے میں دیکھئے دوبائی کے بارے میں اگر آپ فرس بیٹنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں دیکھئے پاکستان کا ڈیڑھ سو کے اوپر سکور ڈیفینڈ کرنے کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت ایکسٹرڈنری ہے کہ پاکستان نے ڈیڑھ سو سے اوپر رن سکور کیے تھے اور پاکستان اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا تھا سو ہمارا جو ریکارڈ ہے اوہر ونففٹی ڈیفینڈ کرنا وہ بہت زبردست ہے دوبائی کی وکٹ جس طرح بیہیف کر رہی ہے it is not going to be a very high scoring match that is I think totally understood اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی destructive batting line-up انگلینڈ کی ہے یہ conditions پاکستان کو زیادہ سوٹ کر سکتی ہیں بکاوز ہمارے پاس ایسے پلیئرز بھی موجود ہیں جو کہ انگلینڈ کے دو تین سپنرز ان کے ہیں خاص طرح سے عادل رشید جس طرح کی بولنگ کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح فیس بھی کر سکتے ہیں and they can rotate the strike as well alright تو پروگرام کے آخر بھائی شاہد بھائی اب جو بڑا مقابلہ ہونا جا رہا ہے آج انگلینڈ وچس نیو زیلنڈ کیا سمجھ رہے ہیں کیا انگلینڈ اپنی فارم کنٹینیو کرتا رہے گا یا پھر نیو زیلنڈ اپنی ڈیمٹیشن میں رہتے ہوئے انگلینڈ کو آرا سکتا ہے آج یا اب بھی میچ دیکھ لو بیٹھ کے میں بھی میچ دیکھ لیتا ہوں شاہد بھائی نے میچ نفری ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہم میچ دیکھیں گے حالانکہ اس میں بھی آغاز ہونے میں تھوڑا وقت ہے لیکن شاہد بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ابھی تو ہم جا رہے ہیں لیکن ہم دوبارہ ابھی حاضر ہوں گے تو آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ اس وقت ہوگا ٹوس اور ٹوس ہوگا بہت امپورٹنٹ اور اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ابھی آپ سے اگ جا لینا تو دیجئے اجازت اللہ حافظ